اسلام علیکم میں آپ کا دوست عبدالباسد آج ہمارے اسسٹن کمیشنر میاں سرمت حسین صاحب جنہوں نے ہمیں یہاں پہ اپوائنٹ کیا ان کا الودائی اشاہیہ تھا ہمارا ان کے ساتھ وقت بہت کم گزر ہے لیکن ان کی شخصیت کا اثر ہماری ذہنوں پر ہمارے دلوں پر تاہیات رہے گا بہت ہی زیادہ ہمارے لئے انسپیریشن ہیں وہ اور اسی انسپیریشن کا ہی اثر ہے کہ ہم لوگ بڑی دل و جان سے محنت بھی کر رہے ہیں یہاں پہ اور بڑی جلدی ہم لوگوں نے چیزوں کو پیک بھی کیا ہے نئے ینگ جو بھرتی ہونے والے پٹواری ہیں ان کی پرفارمس پر ان کی جو اپریسییشن ہے اس نے بہت زیادہ موٹیویشن کا کام کیا جب میں نے یہ ویڈیوز شروع کی تو دو تین ویڈیوز بنانے کے بعد ہی انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشییٹ بھی کیا گروپ میں اپنے بڑے تعریفی کلمات سے بھی نوازا اور اس چیز نے مجھے وزید تحریک دی اور میں پھر اس کے بعد پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ صرف پیلرا ویب سائٹ پہ میں کام کروں گا جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ دوں گا لیکن یہ سلسلہ کافی لوگوں نے بڑی یہاں پہ میرے کچھ دوست ہیں جو حالانکہ پٹوار سے ہیں بھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو کام کو آگے سے آگے جاری رکھو تو اسی وجہ سے میں وراست کی طرف آیا پچھلے دو تین دن سے بھی میں رات لیٹ نٹ جاک کے قانون وراست جو ہے اس کی کچھ چیزیں میں دیکھ بھی رہوں ابھی بھی میرے سرانے پہ بکھری پڑی ہوئی ہیں کتابیں تھیں کچھ رسالے تھے وہ دیکھیں اور کچھ کیلکولیشنز ہیں میتھمیٹکس ہیں اس کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ نکالنے کی میں کوشش کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو ویسے ہی آسان طریقے سے میں پہنچا ہوں مینہ سرمہ صاحب کے ساتھ ہمارا بہت ہی باکمال وقت گزرا میں بہت جلدی شخصیات سے متاثر نہیں ہوتا لیکن ان کی شخصیت ہی اس طرح کی ہے ہمیں پہلے بھی بڑا محترف تھا یہاں ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد ان سے مل کے ان کے ساتھ کام کر کے ان کی گائیڈنس میں رہ کر مزید گرویدہ ہو چکے ہوئے ہیں ہم سب لوگ مالک ان کو سلامت رکھے ان کو اپنی عزتوں سے نوازے اور ہمیشہ کامیابیاں ان کے ہر قدم پر منتظر رہے ہیں آمین اچھا جی آج ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے میں نے ہبا بہق جائز وارسان کی ایک ویڈیو بنائی تھی جیسے تملیک بھی کہتے ہیں اس کے بعد ویڈیو یہ جو اب میں پیلرا ویب سائٹ کے اوپر جو ہم لوگ اپریٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ ہے ہبا غیر وارسان ٹھیک ہے ہبا ہو یا تملیک ہو یا توفت اندی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک وارسوں کو جاری ہے ایک غیر وارسوں کو جاری ہے وارسوں کو جاری ہے تو آپ نے تائیم جو کرنا ہے نا وارس کا اس کے لئے ہم لوگ شجرہ بنواتے ہیں پٹواری شجرہ بنا کے تصدیق کرتا ہے گرداور تصدیق کرتا ہے ریوینو افیسر تصدیق کرتا ہے وہی سے ہمیں علم ہوتا ہے تو پھر وہ تملیک ہوگی ہبا بحق جائز وارس اچھا ہبا بحق غیر وارس جو ہے نا اس میں جو وارس ہونا کو لازمی نہیں ہے غیر وارس کو بھی یہ دے سکتے ہیں اور اس کی فیسیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تین پرسنٹ اسٹام ڈیوٹی فیس اور ایک پرسنٹ جو ہے وہ بلدیا فیس جو اس کا ڈی سی ریٹ ہے اس کے اوپر کلپلیٹ کرتے ہیں یہ ہوتا تو یہ اس کا محافظہ تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ اس طرح بیعہ میں ہوتا ہے کہ بیعہ میں ہم لوگ جتنے میں سودا ہو رہا ہے اس کے اوپر فیسیں کلپلیٹ کر لیں یہاں پر ایسا نہیں ہوتا یہاں پر ہمارے پاس فیسیں کلپلیٹ کرنے کے لیے ڈی سی ریٹ ہی ہوتا ہے سرکاری ریٹ جو ہے اس کے اوپر یہ فیسیں کلپلیٹ کرنی ہے اچھا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ تملیک کے اندر ایک چیز جو میری مسنگ رہ گی تھی وہ یہ ہے کہ تملیک جو ہے نا اس میں وارثان کا جو تائین ہے وہ آپ لوگوں نے قریبی وارث کو کرنا ہے اگر قریبی وارث موجود ہے تو دور کے وارث کو تملیک نہیں ہو سکتی اس کو ہم لوگ ہبا غیر وارث ہی تصور کریں گے یعنی دادا ہے وہ بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو جو ہے وہ تملیک نہیں کرے گا بلکہ غیر وارث سمجھ کے اس کو تحفہ دے گا ٹھیک ہے جی اس چیز کو صرف آپ لوگوں نے کنسیڈر کرنا ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے سامنے رکھ کے پھر آپ نے یہ تملیک اور ہبا میں فرق کرنا ہے جائز وارث اور غیر وارث میں اس چیز کو ملہوزے خاطر رکھ کے آپ لوگوں نے اس چیز کو درج کرنا ہے اب ہبا غیر وارث جو ہے وہ میں پورا پرفارم کرتا ہوں جس میں ہم لوگ پتواری کے لوگن میں ہبا جو ہے ہبا غیر وارث وہ درج کریں گے اس کے بعد پھر ریبینو آفیسر کے لوگن میں اس کی تصدیقیں ڈالیں گے اس کی فیسیں ڈالیں گے بیانات ہوں گے فیصلہ لکھیں گے اور اس کے بعد یہ منظور کرتے ہیں ہم پتواری کے لوگن میں آگئے ہیں یہاں سے ہم لوگ سب سے پہلے شخص کی تلاش میں جا کر جو بندہ مالک رازی رکبہ دے رہا ہے اس کا سب سے پہلے رکبہ دیکھیں گے رکبہ کتنا ہے نام درست ہے کئی بلوگ تو نہیں ہے کسی کرزے کی وجہ سے یا ان کی کھیور جو ہے وہ سٹے آرڈر کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے بلوگ تو نہیں کی ہوئی سب سے پہلے یہ چیز کنفرم کرنی ہے یہ ایک خاتون ہے یہ اپنے چچا کو دے رہی ہیں دو بہنیں وہ اپنے چچا کو گفٹ کر رہی ہیں تو یہ ان کے جو جائز وارثان میں نہیں آتے بلکہ غیر وارثان میں آتے ہیں چچا جو ہے یہ غیر وارثان میں ہوتے ہیں والد کو کرتی ہیں تو وہ جائز وارث ہوتے ہیں لوگ جی رکبہ چک کر لیے رکبے کی آپ نے بھی ہر طرح سے تسلی کرنی ہے ٹھیک ہے میرے سم ٹائم جو رکبہ میرا دیکھا بھالا ہوتا ہے کھیوٹے میں نے دیکھی ہوتی ہیں تو مجھے وہ آئیڈیا ہوتا ہے اس گاؤں کا سب سے پہلے شناختی کار لکھا اب یہ دیکھیں یہ جو خاتون جن کا رکبہ دے رہی ہیں دونوں میں سے ایک کا آپ نے ٹوکن چلا لینا ہے یہ ضروری نہیں ہے دو علیہ دہ علیہ دہ انتقال کریں اکٹھا ایک خیوٹ میں ہے تو اکٹھا ہی انتقال کر سکتے ہیں یہاں سے ان کا پہلے اندراج نہیں ہے پہلے کبھی کوئی سروس نہیں لی تو اس وجہ سے ان کا ٹوکن سیو ہے ہی نہیں یہ جو ٹوکن کی ڈیٹا بیس ہوتی ہے یہ الگ ہوتی ہے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹوکن میں نام غلط آ رہا ہوتا ہے شناختی کار ڈالا تو وہ نام جو ہے وہ غلط آ گیا تو اس نام کی آپ نے کوئی اتنی پرواہ نہیں کرنی اس کو چینج کرنے بھی نہیں جانا نہ وہ چینج ہونا بھی نہیں ہے اتنی آسانی سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ رکبہ جو ہے وہ ارازی جہاں پہ جس کے تھا شو ہو رہی ہے اندر ریجسٹر حقداران زمین میں وہاں پہ نام درست ہے کے نہیں وہاں پہ نام درست شامل بھی کرنا ہے اس میں کوئی بھول چک نہیں ہونی چاہیے ان کا بائیو میٹری کریں گے دو انگلیاں سیو کر لیں ویڈیو کی سپیڈ میں نے تھوڑی سی بڑھا دیا تاکہ بوریت بھی نہ ہو اور میں بھی وائس آور دیتے ہوئے کافی زیادہ ڈیلے لینا پڑتا ہے جہاں پہ کہیں پہ نٹ سلو ہو رہا ہوتا ہے تو میں ویڈیو کٹ نہیں کرتا کٹ کرنے کی بجائے میں ساری ویڈیو چلا دیتا ہوں لیکن تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دیتا ہوں 45 منٹ کی یہ ویڈیو بان گری تھی جسے ابھی میں 24 منٹوں پہ لے گایا اچھا ہی ان کی اب تصویر بنائیں گے خاتون جو پردہ دار خواتین آتی ہیں کوشش کیا کریں کہ اردگرد وہ ہیزیٹیشن بھی فیل کرتی ہیں اردگرد لوگ نہ ہوں وہاں پہ بٹھا آگے ویسے غیر اخلاقی یہ لگتا ہے کہ ان کی تصویریں بنائیں آپ آگے بیج دیں گے بائیو میٹرک دوسری دفعہ تصدیق کریں گے اب یہ دیکھیں وہاں پہ ٹوکن میں جو انگوٹھیں ہم لوگوں نے سیو کروائے تھے وہ یہاں پہ شو ہو گئے بائیو میٹرک تصدیق کی اندراج انتقال اندراج انتقال پہ کافی زیادہ یہ سرچنگ کر رہا ہے اچھا بنائدی معلومات میں آ جانا ہے بنائدی معلومات میں زلہ دیں گے تحصیل دیں گے موزہ دیں گے موزہ کے بعد قسم انتقال میں آپ جیم ہی لکھیں گے تو حبہ بحق غیر وارثان آ گیا زبانی یہ ہے تاریخ خود آ جائے گی بیما حصہ شاملات آپ نے کر دینا ہے اسے بائی ڈیفالٹ ہی یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے بیما حصہ شاملات بنائدی معلومات ہم لوگ دے چکے ہیں انتقال نمبر لگ گیا ہے قسم انتقال لگ گیا ہے اور ہر چیز اوپر آ رہی ہے سمری اندراج فریقین میں جائیں گے شخص کی تلاش کی نام لکھیں گے یہاں پہ دونوں بہنیں دونوں کا رقوہ میں نے دیکھ لیا تھا ستر نمبر کھیوٹ میں پرانا اندراج ان کا منتخب کرنا ہے یعنی یہ رقوہ دے رہی پرانے اندراج سے یہاں پہ مراد یہ دوسری بہن کا نام لکھیں گے اور یہ بھی پرانا اندراج ہم لوگ دے دیں گے دیکھیں دونوں کا پرانا اندراج جو ہے یہاں پہ آگیا شناختی کارڈ دونوں کا یہ ایڈ نہیں تھا تو وہ دونوں کا ایڈ کر دینا ہے آپ لوگوں نے آج ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ جو ڈیکارڈ ہمارے پاس ہے یہ بہت مقدس لوگوں کے حقوق جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ غلطی کتاہی کی گنجائش بلکل زیرو ہونے کے برابر ہونی چاہیے باقی سہون تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں وہ ٹھیک بھی ہم لوگوں نے کرنی ہے یہ نہیں کہ ہم سے سہون ایک غلطی ہوگی تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ مالک راضی بیچارہ بھگتے اچھا یہ دیکھیں ان کا جو ہے وہ نام نکال لینا ہے اور نام جس میں صحیح اندر آ جائے اور متعلقہ جس کھیوٹ میں سے رکبہ جا رہا ہے اگر اسی کھیوٹ میں صحیح اندر آ جائے تو وہ ہی لیں کھیوٹ نمبر ستر میں سے ہم لوگ ایک بٹا ایک چنیں گے دونوں بیانوں کا یہ دیکھیں دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے ایک بٹا ایک لکھیں یا علیہ دا مینول دو مرلے ہم لوگوں نے لکھیں تو یہاں پہ بھی مینول بھی لکھ سکتے ہیں اور حصہ منتقلہ میں ایک بٹا ایک لکھو گے تو وہ ریشو جو ہے وہ پوری آگے آ جائے گی دونوں طریقوں کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں چار مرلے چار مرلے ان کو منتقل ہو گیا یہ دیکھیں ہبا جو ہے یہ بل لیوز مبلغ زیرو ہوتا ہے بعض لوگ یہاں پہ قیمت لکھ دیتے ہیں یہاں پہ قیمت نہیں لکھی جاتی ہے اصل میں تصیلدار صاحب بھی تو یہی بیان لیتے ہیں نا کہ آپ نے کچھ لیا تو نہیں ہے پیسے تو نہیں لیے ٹھیک ہے تو وہ آگے سے کہتی ہے نہیں ہم لوگ تو فتن دے رہی ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ قیمت ڈال دیتے ہیں میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے یہاں پہ وہ قیمت ڈال دیتے ہیں وراست ہو تملیق ہو ہبا ہو وقف نامہ ہو یہ سارا بل لیوز مبلغ زیرو ہوتا ہے اس کی دیکھیں بمطابق ویلویشن ٹیبل یہ نکلی اور اس کی کل فیس اس نے تین پرسنٹ یہ نکال دی اور اسی کا چلان نکلے گا ایک پرسنٹ جو ہے وہ ہم لوگ بلدیا فیس جو ہے اس کا داخلہ بنائیں گے اور داخلہ بنا کے وہ بھی بینک میں جا گے پی ہوگا پنجاب بینک میں اس کا چلان بنے گا چلان بننے کا جو پروسس ہے وہ چلان پرنٹ کریں گے چلان پرنٹ کر کے ریمارکس میں حبہ بحق غیر وارسان یا غیر وارس گر ایک ہے یہ تو تھا اندراج حبہ بحق غیر وارس کا ہم لوگوں نے اندراج کر دیا ہے پٹواری کے لوگن میں اچھا یہاں پہ آکے ویب سائٹ بڑی رکھ جاتی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سے پیشنس کے ساتھ کام لینا ہے مزید کو خدمت درکار نہیں ہے ہم لوگوں نے ٹوکن ختم کر دیا یہاں سے ہم لوگ چلان پرنٹ کریں گے درخواست پرنٹ کریں گے اور پرنٹ کر کے یہ چلان ہم پے ہونے کے لیے بھیج جائیں گے چلان بھی پے ہونے کے لیے بھیج دیا داخلہ بھی بھیج دیا ضروری نہیں ہے یہ ایک دن کے اندر ہی کام کرنا ہے میں یہ ویڈیو بھی دو دن میں ریکارڈ کرتا ہوں ایک دن میں ہم لوگوں نے اندراج کر لیا اگر ایک آدھ فیس ہبا جو ہے یہاں پہ جب ہم لوگوں نے زیرو دیا تھا تو وہ اس نے اوپر ویلیویشن کہا تھا کہ ویلیویشن سے کم ہے اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی وہ کوئی نہیں دینے دیں کہ ویلیویشن سے کم میں قیمت آپ نے لیکن زیرو ہی لکھنا ہے اچھا ایک دفعہ اب میں ہم لوگوں نے یہ ایڈیل لار یعنی نائف تصیلدار صاحب کے لوگن میں آکے ہم لوگوں نے انتقال کھول لیا یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے تصدیق کریں تصدیق میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے آپ زیادہ بہتر ہے کہ جو گواہ ساتھ آئے ہوئتے ہیں وہ ظاہری بات بڑی فیور دے کے آتے ہیں تو جن کا کام ہوتا ہے وہ بھی بڑے احسان مند ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پہلے جلدی فارغ کر دیں گواہ کی پہلے تصدیق ڈالی بائیو میٹرک کریں گے آپ لوگ کچھ نہ کچھ بتا دیا کریں کومنٹس میں اگر کتنا سیکھ گئے ہیں پروگرس کتنی ہے میں اصل میں وہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو کافی چیزیں اب آنا شروع ہو گیاں تو میں ذرا کچھ چیزیں آوائیڈ بھی کر جاتا ہوں نظر انداز ہو جاتی ہیں کہ چلیں یہ آتی ہوں گی لڑکوں کو دیکھیں اگر ریجسٹر انتقال جب کھول کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم بڑا وہ سلو ڈاؤن چلا جاتا ہے کام نہ وہ سرچنگ بہت زیادہ شروع کر دیتا ہے تو زیادہ بہتر ہے آپ ویسے باہر آئے جائیں باہر آکے ڈیش بورڈ سے دوبارہ انٹر ہوں ریجسٹر انتقال ہاتھ اسی والے میں حوالہ نمبر دے کے موزہ تحصیل لکھ کے حوالہ نمبر دیا دیکھو تو دوبارہ چلے گئے اسی میں یہ میں اصل میں پوری ویڈیو اس وجہ سے بھی میں نے لگائی ہے کہ آپ کو بھی کم از کم آئیڈیا ہو کہ یہ والے مسائل جو ہیں یہ سبھی کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ داخل ہوئے اور سارا کچھ کر کر آگے باہر نکل گئے پاس بھی ہو گئے انتقال ایسا نہیں ہے ویب سائٹ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ میچور ہوگی اس میں کئی چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی آہستہ آہستہ بائیومیٹک تصدیق کی دوبارہ گواہ جو ہے اس کی پہلے تصدیق نہیں ہوئی تھی باہر جانا پڑا تھا اب تصویر لگائیں گے آپ ایک جیز نوٹ کریں میں نے یہ جو تصیلدار صاحب کا جو لوگن ہے یہ انکوگنیٹو موڈ میں میں نے کھولا ہوا ہے جو سمپل براؤزر ہے اس میں میں نے اپنا پٹواری کا لوگن کھولا ہوا تھا اور انکوگنیٹو میں میں نے یہ دوسرا تصویر بنائیں گے یہ اب جو ہبا کر رہی ہیں ان کی تصدیق ہم لوگ کر رہے ہیں پہلے دیکھیں انگلی منتخب کرنی ہے انگلی منتخب کر کے وہاں پہ دیکھیں جب ٹوکن چلایا تھا تو اس وقت ان کا پہلا جب انگوٹھا سیو کیا تو بعد میں اس نے مانگا نہیں تھا یہاں پہ اب یہ آگیا ہے اندر ریکارڈ میں یہاں پہ علیدہ سے انگوٹھا سیو کروائے گا یہاں پہ جب سیو ہو گیا پھر یہ گوائی دیں گی یا فرد نکلوانے کے لئے آئیں گی کسی بھی چیز کی یا کسی اور انتقال میں ہوگی تو یہ والا میچ کرے گا بائیاں اور دائیاں گھٹھا دونوں لگوا کے سیو کر دیں گے ان کی تصدیق ہو گئی ہے جب یہ والا بائیومیٹرک کا پروسس چل رہا ہوتا ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ اگر نائب تحصیلدار صاحب آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ ان کو بتاتے بھی رہیں کہ ان کی تصدیق ہو گئی ہے آپ ان سے بیانات لے لیں تو وہ جو نائب تحصیلدار صاحب ہیں وہ پھر جو حبہ کرنے والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے رقبہ اپنی خوشی سے دیا ہے کوئی دباؤ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یا کچھ آپ نے اس کے عوض میں کچھ لیا تو نہیں تو وہ اگر بیان دیتی ہیں کہ ہم لوگوں نے میرے چچا ہیں تو ہم لوگ انہیں یہ گفٹ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی لیندین کوئی نہ کوئی ہوتا ہے لیندین اس حوالے سے کہ یہ جو چچا جو ہیں یہ ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں کوئی زور زبردستی کے ساتھ تو نہیں لے رہے یہاں پہ ان کا آنا آکے حاضری ڈالنا یہ سارے یہ بیانات اصل میں ہیوہ کے یہی ہوتے ہیں اچھا جی ہم لوگ اب اگلی بائیو میٹر کر رہے ہیں سم ٹائم آپ کے پاس ایسے گواہ بھی آئیں گے جن کا ذریعی رکبہ تو نہیں ہوتا لیکن ان کا سکنی رکبہ ہوتا ہے جس کا کمپیوٹر آئیز ابھی ریکارڈ بنے نہیں تو آپ ان کی بھی تصدیق ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو کنفرم ہو وہاں پہ اگر نمبردار آیا ہوئے ساتھ تو وہ نمبردار بتائے گا کہ ہاں جی ان کا گھر ہے یہاں پہ ان کا آہاتہ نمبر یہ ہے یا اس جگہ پہ یہ رہتے ہیں تو آپ ان کی بھی تصدیق بطور گواہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کمپیوٹر میں تو ان کی ذریعی رکبہ تو نہیں آئے گا لیکن وہ مالک راضی ہیں گھر کے مالک ہیں ان کی بھی آپ تصدیق ڈال سکتے ہیں لوگ یہ ہم لوگوں نے دوسرا گواب بھی محفوظ کر دیا اب ہم لوگ جو دوسری خاتون ہیں ہبا کر رہی ہیں اپنے چچا کو رکبہ دے رہی ہیں ان کی تصدیق ڈالیں گے بائیو میٹرک کریں گے ان کی یہ والی بائیو میٹرک اگر آپ پٹواری کا لوگن میں کر دیتے ہونا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں عموماً کرتا نہیں ہوں کیونکہ میں ون سٹنگ میں زیادہ کام جو ہے وہ 90% نپٹا دیتا ہوں تو وہ میں بس درج کر کے جلد از جلد نائب تصیلدار صاحب بھی جلدی میں ہوتے ہیں تو ان کو بیانات دلوا کے تو ان کا اسی وقت لوگن کھول کے میں تصدیقیں ڈال دیتا ہوں اگر آپ فری ہیں آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے اب تو لوگن بھی ہمارے اپنے بن گئے تو آپ سکون کے ساتھ ان کی بائیو میٹرک اپنے اکاؤنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ اگر انگوٹھے زیادہ لگنے والے ہیں یہ چیزیں نہیں آئیں گی پھر انگلی پیسے پہلے سے ہی سیو ہوگی تو آپ سمپل کھولو گے بائیو میٹرک کی تصویر لگائی محفوظ کر دیا تو یہاں پہ جو بائیو میٹرک کرنی بڑی آسان ہو جاتی پھر اور عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ آ نہیں سکتی بار بار تو ان کو ایک ہی دفعہ بلائیں جب نائب تصیلدار صاحب سب سے بس طریقہ یہ بھی بائیو میٹرک ہوگی ان کی بائیو میٹرک جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہیں بائیو میٹرک بھی ہوگی اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جو فردر ہے میں نے انتقال جو ہے وہ دوبارہ باہر نکل گیا تھا ڈیش بورٹ سے دوبارہ میں اسی انتقال میں واپس آنگا واپس آنے کے بعد ہم لوگ اب سب سے پہلے ایڈیال لار ریمارکس جو ہیں وہ ابھی لکھے نہیں ہیں یعنی فیصلہ ابھی نہیں لکھا ہم لوگوں نے یہ بھی لکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں چلان پے ہو کر آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک فیس جو ہے وہ تحصیل کونسل فیس جو ہے وہ ڈالنی ہے جو ایک پرسنٹ ہے ہبا بہک غیر وارثان میں ہم لوگوں نے ایک پرسنٹ تحصیل کونسل فیس جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے اس کا چلان ڈالا چلان نمبر جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میں نے بے کے انتقال میں بھی یہ بتایا تھا یہ ویسے ہی انٹری ہونی ہے برانچ نمبر لکھیں گے رقم لکھیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ رقم کا فرق نہیں آنا چاہیے ایک جو فیس جو ہے وہ ویب سائٹ ہمیں کلکلیٹ کر کے دیتی ہے اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی یہ دیکھیں تیم سو ساٹھ رپے بینکر نے جمع کروا دی کر کے تو اس نے لکھا اور سٹیمپ لگا دی وہ ویسے کہ ویسے میں نے لکھے چلان سے دیکھ کے اماؤنٹ لکھی اور لکھ کے یہ نیچے چھوٹا سا ایک اوٹ ہوتا ہے محفوظ کیا تو یہ محفوظ نہیں کر رہا کیوں رقم درست نہیں ہے ایک رپیہ زیادہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا یہ دیکھیں تھری فیفٹی نائن ہے تو ہم لوگ اب تھری فیفٹی نائن ہی لکھیں گے یہاں پہ تو یہ درست اس کو تسلیم کرے گا تھری فیفٹی نائن چلان نمبر دوبارہ لکھیں گے یہ طریقہ ہے پورا پنجاب انک بران سائی وال اور جو چلان کے اوپر سٹیمپ کے اندر لکھی ہوتی ہے تاریخ وصولی کی طریقہ لکھی اور اوٹھ میں کلک کر کے آپ لوگوں نے محفوظ کر دینا اس کے ساتھ یہ آپ نے دستاویز بھی لگانی ہے وہی چلان جو ہے اس کی تصویر کھینج کے اپنے سسٹم میں رکھ لینی ہے یہ دیکھ لیں یہ والا چلان آپ لوگوں کا بڑا دیکھا ہوا ہوگا یہ والا چلان یہ دیکھیں سٹیمپ نیلک رنگ کی نظر آری دور سے اچھا اب دستاویزات جو باقی ہیں وہ بھی لگا دینی ہے جس میں درخواست ہوتی ہے ٹھیک ہے شناختی کارڈ نمبرز ہوتے ہیں شناختی کارڈ اسی طرح اگر آپ لگا دیتے ہو ساتھ تو زیادہ اچھا ہے یہ اکٹھے لگ جائیں الیدہ الیدہ نہ لگیں ایک پیپر پر رکھ کے چاہے اوریجنل آئی ڈی کارڈ جائیں ان کی ہی تصویر کھینج کے آپ لگا دو ساتھ لیکن یہ ہے کہ سیدھی ہو اگر کہیں پرنٹ لینے کی ضرورت پڑے تو وہ صاف پڑے جا سکیں اب یہ دیکھیں منظور پہ کلک کیا ہے تو اس نے کہا فیصلہ نہیں ابھی لکھا اب آپ لوگوں نے فیصلہ جو ہے یہ بائی ڈی فالٹ یہاں پہ یہ دیتا ہے ہمیں اسے پیسیمن بنا گئے تو اس کو آپ لوگوں نے پہلے قسم ریمارکس سیلیکٹ کی یہاں پہ فیصلہ لکھا فیصلہ لکھنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی مقام جو ہے وہ چینج کرنا ہے یہ مقام انہوں نے بائی ڈی فالٹ بھی صحیح نہیں لگایا یہاں پہ انہیں ڈی ایم ایم کی وجہ دے ہی مرکز مال لکھ دیتے ہیں تحصیل لکھ دیتے ہیں لیکن چلیں یہ اگر چینج بھی تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے تو کوئی ایشو نہیں بمقابد نہیں اس میں آپ لوگوں نے سرکار کے جو واجبات ہیں ان کو لازمی کلکولیڈ کرنا ہے اور ان کو چلانوں کے حساب سے جتنے چلان پہ ہوئے ہیں اتنے ہی واجبات سرکار یہاں پہ ہونے چاہیے اور یہاں پہ جو گواہان کے نام آرہے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ لینے ہیں جو رخبہ دے رہی ہیں یا دے رہے ہیں ایک بندہ دے رہا ہے ہبا کر رہا ہے اس کا نام جس کو ہبا جا رہا ہے اس کا نام کھیوٹ نمبر سارا کچھ پڑھ کے آپ لوگوں نے اس کو محفوظ کر دینا ہے اگر کہیں پہ کوئی اپنا املاع کی غلطی ہے تو وہ بھی درست کرنی ہے اب یہ دیکھیں اس کو ایک دفعہ تائرانہ سی نظر دوڑالیں ترانے کے بعد تحصیل دار صاحب کو ہر چیز بتا کے تو آپ ان سے یہاں پہ انگوٹھا لگوائیں گے اور اس کا انتقال کا آپ پرنٹ لے لیں گے پرنٹ کی وہی پریکٹس تین کاپیاں ایک تحصیل دار کی ایک جو فریق ہے ان کے لیے ویسے تو اس کی کاپیاں مزید بھی کروائی جا سکتی ہیں فوٹو کاپیاں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جناب انتقال حبہ بحق غیر وارثان جس کو ہم لوگوں نے درج بھی کیا اور پاس بھی کیا پورا پروسس ایو ٹھنکس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لگی ہوگی پھر وہی بار بار کی دہرائی کے اگر کی چیز سمجھ نہیں لگی تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اویلیو ہوں میرا نمبر بھی اب کافی زیادہ فیمس بھی ہو چکا ہے تو ویسے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ